ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ڈھائی سیر آٹا مصنف حیات اللہ انساری حیات اللہ انساری اپنے وقت کے بہت بڑے افثانہ نگار تھے ڈھائی سیر آٹا پروائی چل رہی تھی اس لیے مولا کو درد نے پکڑ رکھا تھا اور وہ آٹھ دس روز سے کام پر نہیں جا سکا تھا دو تین روز تک دو چار پیسے جمع تھے وہ خرچ ہوئے پھر ادھار پر کام چلتا رہا دو چار روز کے بعد بنیا بھی ہیلے حوالے کرنے لگا مجبوراً ایک دن مولا ٹانگ میں ذرا آرام پا کر صبح تڑ کے ٹوکری لے کے مزدوروں کے بزار گیا جن کاریگروں کے ساتھ کام کر چکا تھا ان میں سے ایک نے جس کا کام لگا ہوا تھا اس کو ساتھ لے لیا یہ دن بھر آٹا گارہ ڈھوتا رہا شام کو چار آنے پیسے ملے جسے لے کر گھر چلا راستے میں ایک آنہ بنیے کو قرضہ دا کیا ایک آنہ مکان کے قرائے کے لیے رکھ لیا اور ایک پیسہ کل کے چرنی کے لیے بچا لیا باقی بچے نو پیسے اس میں سے ایک پیسے کے آلو ایک کا باجرے کا آٹا پانچ پیسے کے ڈیر سر چاول اور ایک پیسے کی دھال ایک پیسے کی لکڑی لے کر ایک لمبی سی گلی میں گھز گیا جو آگے چل کر اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ وہاں ابھی سے اندھیرہ تھا اس گلی میں برابر برابر کئی کوٹھریاں بنی تھی دو ایک سے دھواں نکل رہا تھا جو تھنڈا ہو کر گلی میں بھر رہا تھا ان میں سے ایک کوٹھری کے سامنے مولا کی بیوی منی دو لڑکیاں اور ان دونوں سے چھوٹے دو لڑکے جاڑے کے مارے پاس پاس بیٹھے مولا کا انتظار کر رہے تھے صبح نے خوش ہو کر اس کو گھیڑ لیا یہ تھکا ہوا بہت تھا آتے ہی ٹاٹ پر لیٹ گیا اور پوٹلی رکھ کر بولا سب لیتا آیا بی بی چولے کے پاس گئی جو اس کوٹھری میں ایک طرف بنا ہوا تھا آگ سل گئی اور دال چاول پکنے کو چڑھا دیئے لڑکے اور لڑکیاں چولے کو گھیر کر بیٹھ گئے اور دال چاول پکنے کی دل خوشکن خدر خدر سننے لگے ان لوگوں کے لئے اس سے بہتر اور کوئی راگنی نہیں ہو سکتی تھی کمرے میں سیلن اور میلے کپڑوں کی بو پھیلوئی تھی اب وہاں دھواں بھی بھرنے لگا مگر سب کا دھیان چولے کی طرف تھا لڑکے بھوک سے پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ دال چاول جل سے جل پک جائیں اس لیے وہ بار بار بہت سی لکڑی چولے میں لگا دیتے یہ دیکھ کر ان کی ماں ڈانٹ بتاتی کم بختوں کل کیسے کھانا پکے گا بڑی لڑکی جس کی پلکیں بال خورے نے غائب کر دی تھی چولے کے پاس پیٹھی برابر بطن کھجلاتی جاتی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد لکڑی کی ڈوئی سے دال اور چاول نکال کر چٹکی سے ملتی تھی اس وقت لڑکے پوچھتے تھے کتنی دیر ہے پس تھوڑی دیر اور ہے یہی جوابات گھنٹے تک چلتا رہا مولا ایک پرانی دری اڑھے جس پر سینکڑوں چھیت تھے ٹاٹ پر چک چاپ لیٹا تھا تھوڑی دیر کے بعد بولا مجھے نیند آ رہی ہے اتنے میں کسی کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں کوئی مزدور تھا جو تاڑی پی کر اپنی بیوی کو مارتا تھا جب غلغہ پاڑا زیادہ ہوتا تو آس پاس کے لوگ جا کر معاملہ رفع دفع کرا دیتے اس وقت یہ غل سن کر منی بولی ان لوگوں کے ہاں روز روز یہی رہتا ہے نہ معلوم کیسے کمینے ہیں مولا بولا ہم چاول گلے نہیں اب تک ہنڈی بند تھی مگر اوبال میں ہنڈی کے کگروں پر کچھ چاول آ گئے تھے چھوٹے لڑکے ببوں نے ان میں سے دو تین چاول پہنچ کر کھا لیے دوسرا لڑکا منیو فوراں بولا ہم میں بھی اس نے اور زیادہ کھا لیے اس پر دونوں میں لڑائی ہونے ہی والی تھی کہ منی نے دونوں کو ڈانٹا کم بخصوں میں ذرا صبر نہیں میں کہتی ہوں تھوڑی دیر لڑکے منی کی بات پوری ہونے کے منتظر رہے اب ڈال کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا آخر ایک لڑکی بولی اماں گھوٹ دو ماں نے ڈال کو دیکھا وہ تھوڑی بہت گل گئی تھی زائد انتظار کون کرتا اس نے ڈال گھوٹ کر نمک ڈالا اور اتار لی پھر تین تام چینی کی پلیٹیں جن کی چینی تقریباً بلکل اڑ چکی تھی اور ایک مٹی کی رکابی سامنے رکھی پہلے ایک بریچ پلیٹ میں چاول نکالے اور اس پہ ڈال ڈال کر مولا کے سامنے رکھ دی مولا بہت بے سبری سے کھانے لگا سب بچے اب ٹک ٹکی باندھ کر منی کی ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہے تھے اس نے مٹی کی تھالی میں چاول نکال کر دونوں لڑکیوں کے بیچ میں رکھ دی پھر تام چینی کی پلیٹوں میں برابر برابر دال چاول نکالے پھر تام چینی کی پلیٹوں میں برابر برابر چاول نکالے اس پر ڈال ڈالنے لگے ببو منو کی پلیٹ میں اتنا اور ہماری پلیٹ میں اتنا منی نے تھوڑی سی دال اس کی پلیٹ میں اور ڈال دی منو اما ہم بھی اما نے دو چار چاول اس کی پلیٹ میں بھی ڈال دیے پھر باقی چاولوں کو دال کی ہانڈی میں اُلٹ کر کھانے لگی ابھی چولے میں کچھ کوئلے باقی تھے جن کی ہلکی ہلکی روشنی میں ان لوگوں کے چہرے اور چلتے ہوئے جبڑے دکھائی دے رہے تھے چھوٹے لڑکے کھاتے جاتے اور پلیٹ کی طرف دیکھ کر اندازہ کرتے جاتے کہ ابھی کتنا اور باقی ہے اور کتنا ہے آخر منو اپنی پلیٹ پہنچ کر بولا بس کھا چکے مولا بھی چاول ختم کر چکا اور بولا چاولوں میں خدا نے بڑی برکت دی ہے ذرا سے کھالو اور پیٹ بھر گیا اور روٹی کا یہ ہے کہ سیر بھر کے آٹے کی ہو تو کچھ نہیں دو سیر ہو تو کچھ نہیں بابو بولا اما صبح کیا پکے گا اما بولی میں کہتی ہوں لوگوں کی نیت کبھی نہیں بھرتی ابھی کھا چکا ہے اور ابھی پوچھ رہا ہے کل کیا پکے گا مونی نے بانس کے پلنگ کے نیچے سے جو کوٹری کا چوتھا ہی حصہ گھیرے ہوا تھا ایک پاندان نکالا جس کا پیندہ گھس گیا تھا اور سب کلیاں ایک وفتی پر رکھی ہوئی تھی یہ پاندان مونی کی ماں کا تھا اور اس کو بہت پیارا تھا وہ ہمیشہ سوچا کر میں کسی گھر میں اوپر کے کام کاج کی نوکر اور جو ہوں تو سب سے پہلے اسی کو ٹھیک کراؤں گی مونی نے ایک پان کے چار ٹکڑے کی ایک خود کھایا ایک مولا کو دیا اور دو لڑکیوں کو پھر کوٹری کے بیچ میں ایک ٹاٹ کا پردہ ڈال دیا جس کے دو حصے ہو گئے ایک طرف پلنگ ہو گیا دوسری طرف ٹاٹ کا فرش پلنگ پر مونی اور مونی ٹاٹ پر دونوں لڑکے اور دونوں لڑکیاں سردی تیز ہو گئی تھی مولا اور مونین تو وہی دری اڑھ لی لڑکوں اور لڑکیوں میں کسی نے موٹی چادر اور کسی نے ٹاٹ کا ٹکڑا دورہ کر کے اڑھ لیا پھر چڑیا کے بچوں کی طرح ایک دوسرے سے چپک کر لیٹ رہے کوٹری کے دروازے سے تھنڈی ہوا آ رہی تھی اس لیے مولا نے اٹھکس کو بند کر دیا ہوا کی عام درفت بند ہو گئی اور کوٹری میں حبس کی وجہ سے گرمی ہو گئی تھوڑی دیر کے خاموشی کے بعد مونی بولی آج منشی جی پھر آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ نواب صاحب نے حکم دیا جس پر کرایا چڑھا ہو اس کو کوٹری سے فورا نکال دو دے دیں گے دے دیں گے جب سنو یہی آئے آ کر نکال لیں ہم جاڑے میں بچوں کو لے کر کہاں جائیں ہوا کریں وہ بڑے آدمی ہم تو نہیں نکلیں گے کہہ دو جب کرایا جمع ہوگا دے دیں گے ضرور دیں گے مر جائیں تو بات دوسری ہے بڑے آئے نکالنے والے اس کے بعد تھوڑے دیر کے لیے خاموشی ہوگی پھر مولا بولا منشی جی کے یہاں کی نوکری کا پتہ چلا مونی بولی وہ کہتے ہیں چھوٹی لڑکی سے میرا کام نہیں چلے گا ایسی لڑکی ہو جو جھاڑوں دیہاروں کرے اور گھڑے پانی اٹھا کر رکھتے ہیں اس کے بعد منی ذرا رکھی پھر آواز نیچی کر کے بولی میں کہتی ہوں جوان لڑکیوں کو کیسے بھیج دوں اس موئی کا بھی دیدہ ہوای ہے پانی بھرنے جاتی ہے تو تھٹا کرتی ہوتی ہے جائے گی تو حرامزادی اپنے سے جائے گی ایک چلے گی تو کیا کر لیا لڑکا ہوتا تو چارہ نے روز کمال آتی مولا بڑی لڑکی بھاگ گئی تھی اور اس کا سال بھر سے کچھ پتہ نہیں تھا کیا کر لیا وہ موئی تھی ہی ایسی نہ ہوتی تو جاتی کیوں لڑکے کا بچے نکلتے ہیں کس نے لاکر ماں باپ کو کھلایا ہے ادھر کمالے کے قابل ہوئے ادھر چل دیئے بھورے کو دیکھو ٹھیلا چلاتا ہے دس آنے روز پاتا ہے سب اڑا دیتا ہے منی ایک تھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئی اور پھر گہری خاموشی اکھا گئی جس کو کبھی کبھی ان لوگوں کی خانسی کی آواز توڑ دیتی تھی ابھی آٹھ ہی بجے تھے بزار میں چہل پہل تھی مگر یہاں سوتا پڑ گیا جب مولا کی آنکھ کھلی تو اس نے منی کو جاکتا پایا وہ پانچ منٹ تک یوں ہی پڑھا رہا پھر کرہاتا ہوا اٹھا اور بولا سردی کے مارے جان نکلی جاتی ہے بدن جیسے تختہ ہو گیا بیڑی کہاں ہے منی نے اٹھ کر ایک کونے سے ایک بیڑی کا بندل اور دیف سلائی کی دبیا نکال کر دی مولا نے ایک بیڑی سلگائی اور پینے لگا بیڑی جب تک چٹکی سے پکڑنے کے قابل رہی اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑی پھر پلنگ سے اٹھا اور لوٹا لے کے باہر چلا گیا پندرہ منٹ کے بعد سردی سے کامتا وہ اندر آیا اور لوٹا رکھ کر بولا ایک بیڑی اور دن چڑھایا دھوک کا پتہ نہیں مولا نے ایک بیڑی اور سلگائی پھر ٹوکری اٹھا کر بیڑی پیتا ہوا باہر چلا گیا مولا کے جانے کے دو گھنٹے بعد منی لڑکیوں اور لڑکوں کو لے کے باہر دکھ لی اور کوٹرے میں کنڈی لگا کر تہلنے چلی کوش دور پر دوسرے مزدوروں کی عورتیں دھوک میں بیٹھی بک بک کر رہی تھی یہ جا کر ان میں شریک ہو گئی لڑکی اور چھوٹی لڑکی آنکھ بچا کر ادھر ادھر ہو رہا تین جار گھنٹے کے بعد منی آیا اور ماں سے کہنے لگا مارے بھوک لگیا منی ویسی باتوں میں مشغول رہی گویا یہ سننے والی بات ہی نہ تھی تھوڑی دیر کے بعد ببو آیا اس نے بھی اسی فقرے کو دہر سنایا مگر منی نے ادھر بھی توجہ نہ کی اس وقت وسی کسی شریف کھرانے کی عورتوں کی بد چلنی بہت خوش و جوش و خروش سے بیان کر رہی تھی اس جوش میں یہ فخر پوشید آتا ہے کہ چھوٹی ذات سہی مگر میں ایسی نہیں ہوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا یا دونوں کے دونوں اپنی صدا لگا دیتے اس طرح ایک گھنٹہ گزر کیا اب چھوٹی لڑکی بھی کہیں سے آئی اور ماں کے پاس گیٹ گئی پھر چپکے سے بولی اما چلو ابھی صویرہ ہے ذہر ٹھہرو دس منٹ اور گزرے اب تو ببو ماں کا کندہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا رونی آواز سے رٹ لگا دی کھانا دو کھانا دو کھانا دو مونی تھوڑی دیر تک یہ رین رین سنتی رہی پھر اس کو ڈانٹ دیا جس پر ببو بھون بھون رونے لگا آخر یہ بڑھ بڑھاتی ہی اٹھی ہے میں کہتے ہیں یہ سب غارت ہو یا میں غارت ہوں زندگی دو بھر ہے مونی نے کوٹری میں آ کر آب سلگائی اور باجرے کی آٹے کی پانچ ٹکیاں پکائیں دو چھوٹی اور تین بڑی ان پر ذرا ذرا سا گھڑ لگ کر چھوٹی دونوں لڑکوں کو دیں اور بڑی ایک خود لی اور دو دونوں لڑکیوں کو دیں ان لوگوں کو کھانا تین چار منٹ کے اندر ہی ختم ہو گیا اور پھر سب لوگ گھومنے چلے گئے شام کو مولا جب مزدوری کے پیسے لیے پلٹ رہا تھا تو اس کی نگاہ گلی کے کونے پر پڑی دیکھا تو دو ڈھائی سیر آٹا یوں ہی پڑا ہوا ہے اس نے قریب جا کر آٹے کو چٹکی میں اٹھایا گویا یقین کرنا چاہتا تھا کہ آنکھیں دھوکا تو نہیں دے رہی جب یقین آگیا تو متحیر کھڑا رہا دل کہتا تھا کہ اٹھا لے چلو مگر ایک تو یہ ڈر کہ شاید کوئی کچھ کہیں اور دوسری یہ جھجک کہ اس کے ساتھی مزدور بھی پیچھے آ رہے ہوں گے اگر وہ مجھے آٹا اٹھاتے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے آخر اٹھانے کی ہمت نہیں پڑی اور یہ چل کھڑا ہوا مگر ہر قدم پر افتار سست ہوتی جاتی دست قدم چل کر پہنچا کسا کھڑا ہو گیا جیسے چہرائے پر پہنچ کر رستہ بھول گیا سوچ رہا تھا کوئی دوسرا مزدور اس آٹے کو ضرور اٹھا لے گا مجھے نہیں ملے گا اور اس کو مل جائے گا رفتہ رفتہ یہ خیال اتنا گہرا ہو گیا کہ مولا خیالی آٹا اٹھانے والے مزدیو کو ہس سے زیادہ رش کی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور یہ سوچتا ہوا آٹے کی طرف واپس آیا کہ بلاف سے کوئی ہسے تو ہس لے بیوی بچے تو آٹا پا کر خوش ہو جائیں گے مولا کے قدم اتنی جوان مردی سے آٹے کی طرف بڑھ رہے تھے گویا وہ کسی ڈوپتے لڑکے کو دریہ سے نکالنے جا رہا ہے آٹے کے پاس پہنچ کر اتمنان سے بیٹھ کیا اپنا انگوچھا پھیلا دیا اور آٹا اٹھانے لگا ساتھی ساتھ بڑھ بڑھاتا جاتا تھا کیا لوگ ہیں اناج اس طرح پھینک دیا پیروں تلے الگ آئے نالی میں الگ جائے اس سے تو بہتر تھا کہ مرگی چرگی کھا لیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی پانچے مزدوروں کی ایک ٹولی پاس سے گزری اور یہ عجیب تماشا دیکھ کر چار مزدور کھڑے ہو گیا کیا مل گیا مولا کچھ نہیں خراب آٹا ہے مگر ہے اناج پیروں تلے آ رہا تھا میں انہوں نے کہا مرگی بکری کھا لیں تو سوارت ہو جائے کیا گلی کی پڑی ہوئی چیز ہے کسی کی نظر گزر نہ ہو اٹھا لے مولا اٹھا لے اس کو بکنے دے کام آ جائے گا مولا گردن جھکا اپنے کام میں مشغول رہا یہ لوگ چل کھڑے ہوئے کچھ ہی در پہنچ کر ایک مزدور نے تان لگائیں سو سے برا تو ایک سے بہتر بنا دیا دوسرا اس کے تان ہی کی اثنا میں بولا غریب ہی صحیح مگر ہم گلی سے گرا پڑا نہیں اٹھاتے یہ مزدور بڑائی کیے لے رہے تھے مگر حقیقت میں ان میں سے ہر ایک کو مولا کے خوش نصیبی پر اتنا آٹا یوں ہی پڑا مل گیا رش کو حسد ہو رہا تھا اس آٹے کا بھی عجیب قصہ ہوا دس بجنے کے قریب تھے مگر کھانا بھی تک تیار نہیں ہوا تھا شوکت میں اسکول جانے کو تیار تھے ان کی فپی نے جلدی جلدی دو چار روٹیاں ڈلوا دی اور چار کباب تل دیئے پھر جلدی سے ان کو میز پر چون کر شوکت میں کو کھانا کھانے کیلئے آواز دی شوکت میں ایک ہاتھ میں کتابیں لیے دوسرے ہاتھ سے شیروانے کا بٹن لگاتے کھانے کے کمرے میں گھس گئے اور بلا ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا مگر پہلا نوالا ہی موہ میں رکھا تھا کہ ایسا موہ بگاڑ لیا گویا کونین پی گئے جلدی سے وہ نوالا پانی کے سہرے پیٹ میں پہنچا دیا اور پھر روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر موہ میں رکھا چبایا اور پھر موہ بگاڑ کر بولے فپی جان آٹا خراب ہے آٹا خراب ہے کیا شید اکرا گیا ہے فپی نے بھی روٹی کا ذرا سا ٹکڑا موہ میں رکھا پھر بولی تمہاری بات ہے اکرا گیا ہے کچھ روٹیاں جلدی پکنے سے دھوان گئی ہیں شوکت میں نے کچھ جواب نہیں دیا جلدی سے کتابیں اٹھا کر بھاگتے ہوئے باہر چلے گئے بیگم صاحبہ دھوپ میں بیٹے کچھ سی رہی تھی اپنے بیٹے کو اتنی جلدی کھانے کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر بولیں کیا بات ہے شوکت میں کی پھوپی بولیں کچھ نہیں ذرا روٹیاں دھوان گئی ہیں بیگم صاحبہ میری سمجھ میں نہیں آتا شوکت میں کب تک فاکٹے سے سکول جاتے رہیں گے ذرا روٹیاں میں تو دیکھوں شوکت میں کی پھوپی ایک پلٹ میں روٹی رکھ کر سامنے لائیں بیگم صاحبہ نے ذرا سا ٹکرمراہ موہ میں رکھا اور بولی یہ دھوان گئی ہیں میں کہتی بہن تم کو کب اقل آئے گی اکرایا ہوا آٹا میرے بچے کے سامنے رکھ دیا جہاں میں ذرا غافل ہوئی بس دلدر پناہ ہونے لگتا ہے اس فقرے کا نشانہ پھوپی تھی یہ بیجارے شوکت میں آکے باپ کی خالہ ذات بہن تھی دس برس سے بیوہ تھی اور ان کا یا ان کی لڑکی کا بجوز اس گھر کے اور کوئی سہارا نہیں تھا بظاہر تو یہ ایک غریب بہن کی طرح رکھی جاتی تھی مگر حقیقت میں یہ صدر ماما یا نوکروں کے انچارچ کی خدمت انجام دیتی تھی اور ہر قسم کی بدنظمی کی براہ راست ذمہ دار تھی بیگم صاحبہ کا الزام سن کر بولی ہے میں تو بھلے کی سوچی تھی چھوٹی مٹکی میں آٹا تھا میں نے کہا یہ کیوں پڑھا رہا ہے کام ہی آجائے یہ نہ ہوا کہ دیکھ لیتی آٹا کیسا ہے وہ تو روٹی کی صورت سے معلوم ہوتا ہے خیراتاں ان کی آواز پچیس گھز کا فاصلہ تیہ کر کے اسی کڑک سے بارچہ خانے میں پہنچی جی کہ بیگم صاحبہ پکا رہی ہوں سب آٹا نالی میں پھینک دے بڑے کگرے سے آٹا نکال کر پکا شوکت میاں کی پھوپی اس حکم کی تعمیل کرانے دوڑیں اور بارچہ خانے میں آ کر بڑھ بڑھانے لگیں نالی میں پھینک دو نالی میں پھینک دو سچ ہے کہ جب چیز ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی آن آج بڑی چیز ہے بہن بڑی چیز خیراتن ہاں گندھا گندھایا آٹا سب محنت اکارت شوکت میاں کی پھوپو بولیں تم پھینکو ویکو نہیں لیتی جاؤ بکری کو کھلا دینا ہاں اور دیکھ بٹکی میں بھی دھائی سیر آٹا ہوگا دو آنے دس پیسے کا مال ہے وہ بھی تم لیتی جاؤ میں پھکوا کر کیا کروں گی خیراتن چاہتی جاؤ تھی کہ آٹا لے جائے مگر یہ سوچ کر کہ پھوپی مری بچیا برہمن کے نام کر کے احسان کرنا چاہتی ہیں بولی ہاں آٹا لے جا کر کسی کونے میں ڈیل دوں گی پیروں تو لینا یاد ہے کس کام کا پھوپی نے اس ڈڑ سے زیادہ باتیں نہیں کی کہ خیراتن آٹا لے جانے سے بالکل ہی انکار نہ کر دے اس طرح ذرا سا احسان کرنے کا موقع مل رہا وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا فوراں کوٹری کے اندر جا کر آٹا اپنے ایک میلے دوپٹے میں باندھ لائیں اور بولی ذرا دوپٹے کا خیال رکھنا پھٹنے نہ پائے اور شام کو اپنے ساتھ دیتی آنا خیراتن نے پوٹری کی ایک طرف نظر ڈالی اور جیسے کام کر رہی تھی کرتی رہیں جب گھر جانے لگی تو پکی ہوئی روٹیاں گندھا ہوا آٹا اور آٹے کی پوٹلی سب سامان لے کر گھر آئی خیراتن کی بڑھنی لڑکی نے جو شوہر سے لڑائی ہونے کی وجہ سے مستقل ماں کے پاس رہتی تھی اس امان کا حال پوچھا جب خیراتن نے قصہ بیان کیا تو اس نے روٹی چکی پھر بولی کھانے کے قابل نہیں راکڑوا ہو گیا بکری کھا لے گی اس کا دودھ نہ گھٹی جائے خیراتن نے اٹھ کر روٹیاں بکری کے سامنے ڈال دیں اس نے ایک روٹی تو کھائی مگر اس کے بعد مو ہٹا لیا پھر ان لوگوں نے لاکھ چمکا رہا مگر وہ دھر متوجہ نہیں ہوئی اور ہوتی کیسے وہ تو بیگم کہ یہاں کے بچے کھچے مرغن کھانوں پر پھلی تھی اس وقت بھی پیٹ اسی سے بھرا ہوا تھا اب خیراتن سوچ میں پڑ گئی کہ آخر آٹے کا مصرف کیا ہو بیٹی نے تجویز پیش کی دولارے کی نظر اتار کر چوراہے پہ ڈال دو یہ تجویز مقبول تھی اگر آت سیر تک آٹا ہوتا تو اس پر ضرور عمل کیا جاتا مگر ایک دم سے ڈھائی سیر آتا اس طرح پھینکنے پر خیراتن کے دل نے گواہی نہیں دی رات کو جب خیراتن کام کارچ سے واپس آئی اتمنان سے کھانا کھا کر لیٹی تو یہ مسئلہ اٹھا کہ آٹے کا کیا ہو دوستوں اور عزوں کے فیرس دھرائی مگر کوئی کام آتا شخص نظر نہ آیا صبح ایک فقیر نے صدا لگائی خیراتن نے موقع غنیمت جانا اور پاو بھر آٹا نکال کر بھیگ دینے لگی فقیر تھا شہر کا آٹا دیکھ کر بولا مائی فقیر کو خراب چیز نہ دیا کرو اللہ بھلا کرے یہ کہہ کر چلتا ہوا خیراتن آٹا لیے بڑھ بڑھاتی اندر آئے موٹے موٹے فقیر بھیگ مانگنے چلے ہیں اب پھر وہی مسئلہ آٹے کا کیا ہو سی پہن کو ایک عورت دو بچوں کو ساتھ لیے ان کے گھر میں آئی اور اس اپنی کتھائیوں سنائے میں کوئٹا کی رہنے والی ہوں زلزلے میں میرا سب کچھ تباہ ہو گیا میرے باغ تھے بڑے بڑے مکانات تھے شہر اور لڑکے تھے مگر سب تباہ ہو گیا اور میں دکھیا اب در بدر گھوم رہی ہوں خیراتن کو اور اس کی بیٹی کو ان تینوں کے حال پر بڑا ترس آیا اور سب آٹا اٹھا کر ہی ایک مشت ان لوگوں کو دے دیا عورت قریبین آدمیوں سے خلاف طبق اتنا آٹا پا کر متاجب ہوئی مگر عورت تھی ان عورتوں کے خلوص میں اس کو شک ہوا زرہ دور گلی میں جا کر اس نے پوٹلی کھولی اور جب حقیقت معلوم ہوئی تو خوب بڑ بڑائی کو اس نے دیا اور آٹا گلی میں ڈال کر چلتی اس کو آٹا کی کیا پرواہ ہوتی اس کی جیب میں آج کی تحصیل کے روپیہ کھنا کر رہا تھا شام کے وقت منی مولا کا انتظار کر رہی تھی اور ببو اس کے کندے سے لگا رین کر رہا تھا اما بھوک لگی ہے اما بھوک لگی ہے منی جبہر کو تمہیں اور منو کو برابر کی ٹکیا دی تھی دیکھو وہ کہاں روتا ہے منو ایک لال کنکوے کا پھٹا اور کاغا سر پہ لپٹے ایک لکڑی ہاتھ میں لیے سپاہی بنا ٹہل رہا تھا یہ سن کر بولا اما کل اور کم دینا تب بھی ہم نہیں روئیں گے منی اب بتا ببو وہ دیکھ کتنا اچھا لڑکا ہے ببو غیرت میں آ کر خاموش ہو گیا مگر تھوڑے دیر کے بعد پھر ویسی رین رین کرنے لگا اب منی کہنے لگی رو نہیں دیکھو تمہارے ابا آتے ہوں گے اور تمہارے لئے کوئی چیز لائیں گے اتنے میں مولا آٹے کا پوٹلا لیے کوٹری میں داخل ہوا منی نے پوٹلا کھولا اور دیکھ کر حیرت سے بولی گیہوں کا آٹا کہاں سے ملا جب سے مولا بیمار تھا ان لوگوں نے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی تھی اسے دیکھ کر سب خوش ہو گئے مولا مل گیا دیکھو کتنا ہے منی دوڑ کر کہیں سے ایک ترازو مانگ لئی اور آٹا تولنے کے لئے بیٹھی ایک سیر تولا اور اس کو ایک کپڑے میں رکھ دیا پھر دوسری بار ترازو بھرا نتیجہ دیکھنا کو سب انتہائی ذوق و شوق سے منتظر تھے جیسے لڑکے کے سکول میں امتحان کا نتیجہ سننے کے آخر منی بولی سوا دو سیر سے کم نہ ہوگا کتنا اچھا آٹا ہے چل چھوکری چل چھوکری دیکھ اس کے گھنچن پہلے چراغ جلا دھیرا بہت ہے ایک لڑکی نے دوڑ کر ایک میلے سی لالٹین اٹھا کر جلائی پھر دونوں بیٹھ کر گھنچننے لگی دونوں چھٹے لڑکے غل مچانے لگے گیوں کا آٹا گیوں کا آٹا منی تھوڑے دیر چپ رہی پھر چلا کر بولی چپ رہو کم بختوں کان پھاڑے ڈالتے ہو اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی تھوڑی دیر تک چھوٹی لڑکی کے کھاسنے کی آواز یہ بڑی لڑکی کے بدن خجلانے کی کھر کھر کے سوا کوئی آواز نہ تھی پانچ منی بعد منی نے حکم سنایا بس اب صاف ہو گیا آدھا اٹھا کل کے لیے رکھتا مولا بولا اب کیا رکھو گی کہ آج ہی پکالو سبجی بھر کے کھا لیں دونوں لڑکے بولے ہاں ہاں میری اممہ منی آٹا گوننے لگی آٹے میں اب بھی گھن موجود تھے انہیں دیکھ کر سکو کچھ شک ہوا اس نے آٹا نکال کر پڑ چکھا پھر ذرا مو بنا کر بولی نمک ڈال کر پکانے والے ہیں دو پیسے کا تیل لیا تو آج پوریاں پکیں دو پیسے کے آلو بھی لے آو لڑکوں ذرا جاؤ کرباتی کے ہاں سے کڑھائی تو لانا دونوں لڑکے بیدہ پانا کڑھائی لینے دوڑے اور ان کے پیچھے چھوٹی لڑکی چلی مولا بنیے کے ہاں سمان خریدنے گیا ذرا دیر میں لڑکی کڑھائی لے کر آ پہنچے اور پیچھے پیچھے دونوں لڑکے چیختے ہوئے ہم لے جائیں گے ہم لے جائیں گے مونی نے کوٹری کے باہر نکل کر کڑھائی مانجی مولا لکڑی وغیرہ لے کر آیا لڑکیوں نے آگ جلائی سب لڑکے چولا گھیر کر بیٹھے اور کڑھائی چڑھائی گئی مونی نے ایک مٹی کی رکابی میں ایک بڑی سی روٹی بنائی کڑھائی میں دو قطرے تیل ڈالا جب وہ کڑکر آنے لگا تو اس نے روٹی ڈال دی وہ چرس سے بولی تیل کی بھو کوٹری میں پھیل گئی لڑکے کھاسنے لگے پوریاں پکتے دیکھ کر سب کے سب چہروں پر بھالی آگئی آہ 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 کیسی اچھی خوشبو نکلی مونی نے روٹی دوسری طرف الٹی کیسی لال لال اما یہ ہم کھائیں گے نہیں نہیں ہم ہم مونی نے پوری اتاری پھر کڑھائی میں دو قطرے ٹپکائے اور دوسری پوری ڈال دی اس طرح اس نے ایک گھنٹے میں دھیمی دھیمی آج پہ سب پوریاں نکال لیں کھانے میں بہت دیر ہو گئی مگر خوشی میں کسی کو محسوس نہیں ہوا پوریاں پکا کر مونی چلائی ارے آلو آلو تو لاو کسی نے بھی تک کٹے ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ چھوکریاں کسی کام کی نہیں سب کھڑی تماشاں دیکھ رہی ہیں جلدی جلدی آلو کے پتلے پتلے قتلے کٹے گئے اور پھر کڑھائی میں پکنے کیلئے چڑھا دیئے یہ انتظار بے شک کھل گیا سب خاموش بٹھے چلے کو تاک رہے تھے صرف کھانسی کی آواز خاموشی توڑ رہی تھی آخر آلو تیار ہو گئے تیار کیا ہو گئے ذرا ملائم پڑ گیا مونی نے مٹی کی رکابیاں نکال لیں اور سب میں دو دو پوریاں پر تھوڑے تھوڑے آلو رکھ کے سب کے سامنے رکھ مڑھا دیئے اب ان لوگوں نے خیال کیا ببو تو سو رہا تھا ببو اٹھو دیکھو پوریاں تیار ہو گئیں اے ببو اے ببو ببو آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور رونے کی نیت سے پورا مو کھول کر ایک چیخ لگائی مغربی چیخ پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کی نگاہ پوریاں پر پڑی جن کو دیکھ کر وہ رونا بھول گیا سب ہنسنس کر پوریاں کھانے لگے آہا آہا کتنے مزے کی ہیں اما سالن ہوتا ہاں اور پلاؤ متنجن تو نہ ہوتا گدھی پھر خاموشی ہو گئی یہ لوگ مزے لے لے کر کھارے تھے جن سے اچھا خاصا شور پیدا ہو گیا تھا جب پوریاں ختم ہو گئیں تو منی نے آدھی آدھی سب کو اور دیں اور خود بھی لی اب مولا نے آٹا ملنے کا قصہ بیان کیا اس پر منی بولی یہ بھی خدا کی دین ہے میں ببو سے کہہ رہی تھی آج تمہارے ابا چیز راتے ہوں گے اما ہم گرمہ گرم پوری والے بنیں گے اور خوب پوریاں کھائیں گے ہم سپاہی بنیں گے اور سب کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے منو بولا ببو بولا ہم تم کو پوریاں نہیں دیں گے منو ہم تم کو خوب پٹیں گے اور پکڑ کر تھانے میں بند کر دیں گے ہم ہم تم کو ببو کی سمجھ نہیں ہے کیا کہے اس نے منو کا مو چڑھایا اس پر منو نے ایک گھونسہ رسید کیا مولا نے دونوں کو ڈانٹا کم بختوں آج تو خوب ٹھونس ٹھونس کر کھایا آج تو چپ رہا دونوں خاموش ہو گیا مولا بولا خدا ایسا ہی روز پیٹ بھر دیا جب یہ لوگ سونے لیٹے تو ببو بولا اما آج تو کہانی کہو لڑکیاں ہاں ہاں بادشاہ زادے والی مونی کی طبیعت بھی مگن تھی وہ کہنے لگی ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ موسیقا